اسلام علیکم عزت دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینسل کی لکھائی کسی پیپر کے اوپر ہو گئی ہو اس کو مٹانا اس کی جگہ کوئی اور ٹیکسٹ لکھنا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے جی یہ بڑی آسانی سے ممکن ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سوج بوجھ اور آپ کا ہاتھ کے ہنر کی ضرورت ہے اور آپ ہر بندہ گھر میں یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام پوزٹ ہے مقاصد کے لیے ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کسی بھی نیگٹ مقاصد کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا رہی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پریکٹیکل نالج میرے پاس ہے جو حقیقی بات ہے اسی کے مطابق ہی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ فیک ویڈیو یا جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کوئی جا رہی ہے جو طریقہ سو پرسنٹ میں نے عزمائی ہو میرا عزمودہ ہو جس کے بارے میں مجھے تسلی ہو میں وہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ایسے فیک ویڈیوز یا کسی کا نقصان کرنے کے لیے میں کبھی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا تو جو سٹیپس ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ آسانی سے کر لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان سٹیپس کو دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کو پہلے آپ نے کہیں پر پریکٹس کر لینا مثلا کہ اس ویڈیو میں دیکھئے یہاں پر پرویز انسر لکھا ہوا ہے جبکہ والد کا نام عدیل علی ہے جبکہ طالب لنگ پر جو صحیح نام تھا وہ پرویز عدیل تھا یہاں گلتی سے انسر انٹر ہو گیا ہے اب اس کو ہم انسر جو لفظ اس کو مٹائیں گے اور اس کے جگہ عدیل کریں گے اور دیکھئے یہ اس طرح کا اگر آپ نے کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ چاہیے یہ دیکھئے یہ ایک ریگ مار ہے یہ ریگ مار کسی بھی پینٹ سٹور کے اوپر آپ جاؤ تو ان کو کہو کہ یا آپ آئرین سٹور کے اوپر جاؤ تو ان کو آپ کہو کہ یار مجھے زیرو نمبر کا جو سب سے باریک ریگ مار ہے آپ کے پاس تو وہ مجھے دے دو تو یہ آپ کو مل جگا اس میں سے آپ نے چھوٹا سا ایک پیس کاٹ لینا اس ریگ مار میں سے دیکھئے یہ میں ایک پیس اس میں سے کاٹ رہا ہوں اب اسی پیس کو میں یوز کروں گا آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور یہ جو ریگ مار ہے اس کو پکڑ کر اس پوزیشن میں آپ کا ہونا چاہیے اور ایسے ایسے ریگ مار کر رکھنا ہے لکھائی کے اوپر یہاں پر اگر یہ میں نے مٹان اس کو پکڑ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ناخون رہ کے اس کو پیچھے سے پکڑ لینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رب کریں گے دیکھئے اس طرح سے یہ سٹائل ہوگا آپ کا رب کرنے کا تو دیکھئے اس کے پر میں لفظ انسر کے اوپر صرف رکھوں گا اور میں پیار پیار سے اس کو رب کرتا جاؤں گا پھر پھونک آپ نے مارنی ہے اور اگلے سٹیپ میں آپ نے جو بچوں والے ریزر ہے جسے بچے لیڈ پینسر کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس سے آپ نے اس کے اوپر پھیر دینا پھر دیکھئے پہلے میں اس کو پیار پیار سے اس کو پھر دوں گا جو بھی انک ہے وہ کچھ نہ کچھ اس سے ہی رموگ ہو جائے گی باقی جو ہے اس کو پھر میں اتاروں گا اسی سٹیپ سے دیکھئے اب یہ کام بہت احتیاط سے آپ نے کرنا ہے یہ لیں میں پہلے اس کو رب کر رہا ہوں اور پھر میں اس کو اوپر سے اریزر پھیر دیتا ہوں پھر پھونک پھلے رب کیا پھر آپ نے پھونک مارنے اور پھر اس کے اوپر پیار پیار سے ریزر کو پھیر دینا یہ سارے کے سارے کام پیار سے ہونے چاہیے اگر ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے آپ کو غصہ آ گیا آپ نے تھوڑا اسی زیادتی کر دی تو پیپر پھٹ جائے گا آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی لیکن اگر آپ پیار سے کرو گے تو ٹائم تو زیادہ لگے گا لیکن اس کے خراب ہونے کے چانس بلکل ہی تھوڑے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ میری گارنٹی ہے بشرت ہے کہ آپ پیار سے کرو اس کو ایک سیکنڈ کی جلدی جو ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی لیکن آپ پیار سے کر لوگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اب میں پیار پیار سے جو راؤنڈ شیپ میں اب میں راب کر رہا ہوں اس کو اور اب جو ہے میں نے صرف ان جگہوں کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جہاں پر انگ ہے باقی کو اب میں نے راب کرنا بند کر دیا بار بار یہ جو ہے چینج نہیں کرنا آپ نے یہ جو ریگ مار اس کو اپنے چینج نہیں کرنا چونکہ اگر آپ اس کو بار بار چینج کریں تو اگلی دفعہ جو ریگ مار آپ پیس کٹو گے وہ کافی ہارڈ ہوگا اور اس سے پیپر پھٹ جائے گا اس لیے ایک دفعہ جو آپ نے لے لیا اپنے اس کو ہی یوز کرنا ہے جیسے جیسے آپ یوز کرو گے اس کی جو سرفس زیادہ ہی خردری ہے پیپر کو پھٹنے والی وہ خود ہی بخود نرم ہو جائے گی اب یہاں پر انک ہے اب اسی جگہ پر میں اس کو رب کروں گا زیادہ تا پھونک پھونک آپ نے ضرور مارنی پھونک جو ہے یہاں سے جو کچرا ہے اس کو سائیڈ پر کر دے گی اب یہاں پر کچھ پھونک ماریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں پر یہاں پر انک ہے یہاں پر انکیں였د یہاں پھر بینک ہے یہ تھوڑی سی پھونک مار دی پھر معزز ناظرین یہ جو طریقہ ہے آپ نے اس کو جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جاؤ گے گھر میں کسی فضول کاغذ کے اوپر آپ سیکھتے جاؤ گے دو تین دن میں آپ کو مکمل طور پر سیکھ جاؤ گے پھر آپ اپنے اصل پیپر کو پکڑ لینا اور پانچ منٹ میں کونشیڈنس سے اس کو ٹھیک کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میری تو چونکہ پریکٹس زیادہ ہو چکی ہے تو اس لیے میں آسانی سے اس طرح کے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ لنے جیسے اب اس کو پر آپ ہاتھ پھیر دیں آپ دیکھیں کہاں پر ہے یہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہے یہاں پر رنگ تھوڑی اسی ہے وہ بھی مٹنا شروع ہوگی اب یہاں پر ہے وہ بھی مٹنا شروع ہوگی یہاں پر ہے پیپر آپ کا ڈیمیج نہیں ہوگا مطلق سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو کرتے ہو اسے پیپر ڈیمیج ہوگا میں کہتا ہوں کہ گارنٹی سے پیپر نہیں ڈیمیج چاہے جتنا ابھی کمزور پیپر ہو وہ نہیں ہوگا اگر آپ ٹھیک سے کرو گے لیکن اگر آپ کرو گے تھوڑا سا جلدی کرو گے تھوڑا سا تیزی دکھاؤ گے تو پھر تو موٹے سے موٹا پیپر بھی ڈیمیج ہو جائے گا لیکن یہ جو ہے یہ جو رابہ ہو رہا ہے اوپر سے یہ دراصل اس کی سرفے سے ہی اتر رہی ہے لیکن یہ بہت مایکرو لیویل کے اوپر ہلکی پھلکی تیہ اتر رہی ہے وہ تیہ اتر رہی ہے جس کی اوپر لکھائی ہے اور کوئی زیادہ اس میں سے نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو یہاں پر امامولی سا ہے کام میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب جہاں جہاں پر انک ہے ادھر ہی میں صرف کر رہا ہوں باقی تو میں باقی کو مسارے کو سارک نہیں کہہ رہا کہ سارا ہی میں اس کو جہاں پر نہیں ہے وہاں پر بھی ایسے ایسے اس کو پر میں ایسے ایسے رابہ کرتا جاؤں اور جب تک یہ مٹنا جائے یہ مایکرو لیویل پر آپ کو سوچنا پڑے گا جہاں پر آپ کو انک ذرا سی نظر ہے وہاں پر یہ استفیاس ہے دیکھیں یہ جہاں صرف یہ کورنا ریٹ ایسے دیکھیں جہاں پر یہ پھیر رہے ہیں ادھر سے ہی کچھ اس طرح سے باس ایسے اوپر اوپر پھیر رہے ہیں اوپر سے سارک جگہ رہے ہیں آپ دیکھیں موزو ناظرین سب کچھ یہاں سے ریمو ہو چک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب یہاں سے مکمل طور پر یہ جو ہے پہلے والی لکھائی ریمو ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو کالی سیاہی تھی وہ بھی تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے یہاں سر یہ میری بے احتیاط ہے جیسے کہ میں نے جلدی جلدی کرنا تھا آپ کو دکھانے کے لیے اس لیے میں نے تیزی کی تو ساتھ یہ بھی ہوگا اس کا کوئی پرابلن نہیں یہ کچھی پینسل لی اور ایسے یہاں سے اس کو آپ نے اس کے اوپر پھیر دیں بس کو نو پرابلم نو ٹینشن کوئی پریشانی کے بات ہے ہی نہیں یہ لیں جی ایک منٹ میں سیٹ ہو گیا اگر اگر میں یہاں پر بھی دیکھیں تھوڑی سی میری بے احتیاطی اس کے وجہ سے یہ بھی لائن ہے اس کے اوپر بھی ابشاہ کا کر لو یہ بھی لائن بھی میں نے مکمل کر دی ہے اب اس کے بعد ہم اس پر نیا نام لکھتے ہیں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں عدیل ناظرینی کام آپ کے سامنے ہو چکا ہے لکھائی چینج ہو چکی ہے پیپر بھی ڈیمیج نہیں ہوا کسی طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہوا لیکن معزز دوستو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی پیپر کو چھیڑنا ہو تو آپ کیسا کیجئے کہ سارے پیپر کو دیکھیں یہاں سے کوئی بھی فضول اگر آپ کو کوئی ہنسا نظر آئے تھا آپ اس کو مٹا کر دیکھ لیجی گا مثلا جب میں نے اس کو رموو کرنا ہونا تو اس پیپر کے اوپر میں ڈائریکٹ ٹرائی نیم کر دوں گا اور میں یہاں پر دیکھوں گا یہ جو یہاں پر دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے نیل تو میں ایسے کروں گا کہ سارے پیپر کو ڈیمیج کرنے سے پہلے یہ دیکھیں نیچے نیل لکھا ہوا ہے اب اس نیل کی کوئی اتنی احمیت نہیں ہے تو میں ایسے کروں گا ایک لوں گا وہی ریگ مار اور یہاں پر اس کی اوپر ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا ایسے اس کی اوپر ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا کہ کیا یہ جو نیل ہے یہ میٹر ہے خونک ماری اور پھر ایسے اس کی اوپر پھر ایسے کے اوپر میں رب کر کے اس کو صرف آئیڈیا لینے کے لیے کہ سارے پیپر کو چھڑا جائے کہ نہ چھڑا جائے میں نیل کا جلتہ لفظ اس کو آدھا یہاں سے مٹا دوں گا تو دیکھیں یہاں پر یہ جو نیل تھا یہ بھی میں نے اوپر سے اس کا جو ایل ہے کافی آتک مٹا دی اور کافی جلدی سے تو اب مجھے اندازہ ہو گیا دیکھیں میں لفظ نیل تھا یہ ختم کر لیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اوپر سے بھی یہاں پر بھی کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی آپ یہاں پر نیچے کوئی بھی لائن لگا کر اس طرح سے کوئی بھی لائن کھینچ کر آپ نیچے اس کو متا کر دیکھ سکتے ہیں خود سے بھی کہ یہاں پر یہ میٹ رہا ہے کار نہیں میٹ رہا چونکہ یہ نیچے جو پیج ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اتنی زیادہ یہاں پر کوئی توجہ کسی کی بھی نہیں ہوتی اور یہاں پر آپ اگر ٹریکٹیکل جو کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اوپر بھی اس کو چھیڑ سکتے ہیں اگر یہاں آپ کا تجربہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اوپر آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں دیکھیں یہاں پر بھی میں خود میں نے ایک چھوٹی سی لائن لگائی تھی اور میں اس کو پر ٹرائی کر رہا ہوں اور وہ ختم بھی ہو گیا اب یہاں اس چیز نے سمجھ ثابت کر دیا ہے اس چیز نے یہاں پر لائن جو تھی اس پر مٹ گئی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر یہی پریکٹیکل یہاں پر بھی کیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ پیج کوئی بتنا بڑھا نہیں یہ بہت ہی باریک پیج تھا انتہائی باریک اور خستہ پیج تھا یہ جو ہیں تقریبا سو دو سو کی بہت بڑی بک آتی اس کے اندر یہ پیج انتہائی خستہ حال ہے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے گا کہ کتنا یہ کمزور پیج ہے یہاں پر لکھا اس طرح نظر آ رہی ہے اگر پیج تھوڑا سا بہتر رہا تھا مسئلہ کوئی نہیں آپ آزادی سے کرو کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں لینی کام آپ کا ہو جائے گا تو بہت شکریہ جناب آپ دیکھنے کا اللہ آپ کو خوش رکھیں